اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو لیکچر نمبر 16 سٹوڈنٹ کلاس سیکنڈ ایر بیالوجی میں ہم انوارمنٹل سیکشن میں جو کہ باٹی سیکشن میں انکلوڈ ہے آپ کے کورس بک میں اس میں چپٹر نمبر 11 ایکو سسٹم ہم ڈسکس کر رہے تھے آج کی ویڈیو لیکچر میں سٹوڈنٹ ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ بائیو جیو کیمیکل سائیکل ڈسکس کریں گے اس میں بائیو جیو کیمیکل سائیکل ہوتے کیا ہیں بائیو جیو کیمیکل سائیکل ہم اسے کہتے ہیں کہ ایسے سرکولر پارٹ آف ڈیفرنٹ کیمیکل کمپاؤنٹس کا ہو یا ایریمنٹس کا ہو جو کہ ایکو سسٹم کے اندر ہو تو اسے ہم کہتے ہیں بائیو جیو کیمیکل سائیکل ہوتے ہیں یہ اسینشن ایریمنٹس ہو یا کمپاؤنٹ ہو یہ لیونگ اورگینزمز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اگر یہ بائیو مولیکیوز کا سائیکل اگر پرفارم نہیں ہو ایکو سسٹم کے اندر تو لیونگ آرگانیزمز کی گروت میٹابولک ایکٹیویٹی ڈسٹرپ ہو سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر فار ایزیمپل کوئی بھی آلیمنٹس اور کمپاؤنڈ ہو سچ ایس وارٹر کے اگر بات کر رہے ہیں موف آپ دیکھتے ہیں کہ ویریس لیونگ ٹھنگ کے اندر بھی جو ہے وہ لوکیٹ کرتا ہے اور نون لیونگ کے اندر بھی وارٹر جو ہے وہ ریوالف کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ لیونگ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بیکٹیریا کے اندر آنیمنٹس کے اندر اور پلانٹس کے اندر تو وارٹر جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے لیکن نون لیونگ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سوائل کے اندر جو ہے وارٹر جو ہے وہ ایکزیس کرتا ہے جس کی سوائل کے اندر فرٹیلیٹی انکریز ہوتی ہے تو کوئی بھی ایسا مولیکیوز ایلیمنٹ کی صورت کے اندر ہو یا مولیکیوز کمپاؤنڈ کی صورت کے اندر ہو اگر وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے لیونگ آرگینزمز کے اندر بھی اور نون لیونگ آرگینزمز کے اندر بھی یعنی کہ ایکو سسٹم کے اندر اس کی پورا سائیکل جو ہے یا پاتھوے جو سرکولیٹ ہو رہا ہے اس مولیکیول کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بائیو جیو کیمیکل سائیکل پرفارم کر رہا ہے جیسے سٹوڈنٹ آپ ایک ایک اگزیمپل دیکھتے ہیں کہ بائیو جیو کیمیکل سائیکل کی کونسی اگزیمپلز ہیں سب سے پہلے کاربن سائیکل کی دیکھتے ہیں جس میں ہم کاربن ڈائوکسائیٹ کو سرکولیٹ کریں گے تھوڑ ایکو سسٹم آپ جانتے ہیں کہ انوارمنٹس کے اندر ایٹموسفیر ہوتی ہے اور ایٹموسفیر کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپس آف گیسز موجود ہوتی ہیں جس کے اندر نائٹروچن آکسیجن اور کاربن ڈائوکسائیٹ موجود ہوتی ہے لیکن کاربن ڈائوکسائیٹ سرکولیٹ کیسے ہو رہی ہوتی ہے نیونگ آرگانیزمز کے اندر تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ نیونگ آرگانیزم پلانٹس جو کرتے ہیں وہ ایبزورپ کرتے ہیں کاربن ڈائوکسائیٹ اور آنیمز جو ہوتے ہیں اور ہیومن بینز ہوتے ہیں وہ ایکزیل کرتے ہیں کاربن ڈائوکسائیٹ جیسے کہ اس پک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی وہیکلز ہیں یہ نون لیونگ ایک طرح سے وہی کس کمبسشنز ہو رہی ہیں گھروں کے اندر ہو رہی ہیں انڈسٹریز کے اندر ہو رہی ہیں کمبسشن جسے کاربن ڈائوکسائیٹ ٹوڈیوز ہو رہی ہے ایٹموسفیر کے اندر اور ایٹموسفیر آپ کو پتہ ہے کہ اے بائیوٹ ہے کامپوننٹس ہے ایکو سسٹم کا اب یہ جو سرکولیٹ ہوگی کاربن ڈائوکسائیٹ تو اس سائیکل کو ہم کیا کہیں گے بائیو جیو کیمکل سائیکل آف کاربن ٹھیک ہے یہ ایک 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 زیمپل آپ کے سامنے میں نے رکھی بائیو جیو کیمکل سائیکل کی کاربن سائیکل اس پر نیر سائیکل دیکھتے ہیں نائٹروجن سائیکل نائٹروجن مولیکیوز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں لیونگ مٹیریلز کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ نائٹروجن فکسیشنز اگر نہیں ہوگی تو پلانٹس باڈی پروٹین حاصل نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اور پلانٹس اگر پڈیوز نہیں ہوں گے ایکو سسٹم کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ بائیوٹک کانپوننٹس تمام ڈسٹب ہو جائیں گے کیونکہ پڈیوزر آر دا بیسک آلیمنٹ آف ایکو سسٹم کیونکہ پڈیوزر اگر پڈیوز نہیں ہوں گے تو پرائیمری کنزیومر کو مسئلہ ہو جائے گا تو پرائیمری کنزیومر کو اگر فیڈنگ کا پرابلم ہو گئی تو سیکنڈری کو بھی فیڈر کی مسئلہ ہوگا اور ترشری کو بھی ہوگا تو نائٹویجن سائیکل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے ایکو سسٹم کے اندر اس کو ہم ڈیڈیل کے اندر پڑھیں گے یہاں پہ میں ڈسکس اس کو پورا نہیں کروں گا کیونکہ یہ ہمارے کوس بلک میں صرف یہی سائیکل انکی روڑ ہے بائیو جیو کیمکل سائیکل میں صرف نائٹویجن سائیکل اس میں نیکس سائیکل ہمارے پاس ہے فوس فورا سائیکل فوس فورا سائیکلز کو ہم صرف جنرلائز یہ پڑھتے ہیں کہ جو فوس فوریس آئینز ہوتے ہیں یہ رین کی صورت کے اندر جو ہے وہ سوائل میں ابزورب ہو جاتے ہیں اس سوائل سے جو ہے پلانٹس باڈی ابزورب کرتی ہے فوس فیٹ اور یہ فوس فیٹ ریسپانسی بیل ہوتا ہے پلانٹس کی گروت کے لیے اور ڈی کمپوز جو ہوتے ہیں یہ مختلف قسمز کے جو ہیں فوس فیٹ مولیکیوز کو ڈیفرنٹ ٹائپس آف فارم میں لے کے آتے ہیں فوس فیٹ میں بھی لاسکتے ہیں فوس فائٹ میں بھی لاسکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو رین سے جو فوس فیٹ بنے یہ سیڈیمنٹ ہو جاتے ہیں راک کی صورت کے اندر تو فوس فورا سائیکل بھی اس کی بھی بڑی امپورٹنٹس ہوتی ہیں ایکو سسٹمز کے اندر تو ہمارے کورس کے اندر جو شامل ہے اس میں وہ نائٹروجن سائیکل ہے اس کو ہم اپنی کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں تو اس پر نائٹروجن سائیکل کیا ہے نائٹروجن سائیکل is a biogeochemical process through which نائٹروجن is convert into manifold consecutively passing from the atmosphere to the soil to organism and back into the atmosphere اب اس پر جیسے اس پر کے اندر آپ دیکھیں نائٹروجن سائیکل اب نائٹروجن مولیکیوز آپ جانتے ہیں کہ 78% اٹموسفیر کے اندر موجود ہوتا ہے اب اس کی فکسیشن ہوئی فکسیشن یعنی کہ سوائل نے اس نائٹروجن کو ایبزوب کیا ٹھیک ہے اب ایبزوب کرنے کے بعد ڈیفرنٹ ٹائپس آف پروسیس ہوئے ابھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ہم انہیں فکیشن ہے نیٹریفکیشن ہے ایسیمیلیشن ہے ڈنٹریفکیشن ہے پھر دوبارہ نائٹروجن مولیکیول اسی فارم کے اندر آگے تو یہ پورا ایک سائیکل چاہلا ہے جس کا فرس پار نائٹروجن فکسیشن ہے اور آخری سٹیپ کہہ ڈیٹریفکیشن ہے تو اس سائیکل کو ہم کیا کہتے ہیں نائٹروجن سائیکلز کہتے ہیں جیسے کہ اس ڈیفرنیشن کے اندر آپ کو پتا ہے کہ نائٹروجن مولیکیول کی ڈیفرنٹ فارم بھی دیکھ رہے ہیں آپ نائٹروجن اس کنبری انٹو منی فارم آمونیم ہے آمونیا ہے نائٹرائیڈ ہے نائٹریڈ ہے ٹھیک ہے اس طرح کی نائٹروجنز کی ڈیفرنٹ فارم بھی آپ نظر آ رہی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اور back into the ایٹموسفیر بھی دوبارہ نائٹروجن مولیکیول ہو گیا تو یہ complete process سٹیڈنٹ آج کی گلاس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نائٹروجن سائیکلز کا کیا جو ہے پروسیز کنتنے سٹیپس پر ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سٹیڈز آب نائٹروجن سائیکل تو سوئے نائٹروجن سائیکل کی جو سٹیڈز ہیں جیتا ہے ایٹموسفیر نائٹروجن جو کہ آپ کو پتہ کہ انبارنس کے اندر ہے دوسرے سٹیپ کیا ہوا نائٹروجن فکسیشن ہوگی تھرڈ سٹیپ کیا ہوا ایموری فکیشن ہوگی فورت سٹیپ کیا ہوا نیٹری فکیشن ہوگی فیفتہ اسیمیلیشن نائٹروجن فکسیشن ڈسکس کرتے ہیں دا پروسیس انویج دا ایٹموسفیرک نائٹروجن is brought into the soil in the form of سیمپل کمپاؤن is called نائٹروجن فکسیشن دی ایٹموسفیرک نائٹروجن فکسیشن اب نائٹروجن فکسیشن ہے کیا ایٹموسفیرک نائٹروجن کو ایبزارب کر رہا ہے پلاٹ باڈی ٹھیک ہے اب کس طرح ایبزارب کر رہا ہے اس چیز کو کیا کہتا ہے ڈائریکٹ یعنی یہ پلانٹس باڈی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انوائرمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے سیونٹی ایٹ پرسن نائٹروجن کیوں رکھی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پورے بائیو سویر کے اندر پلانٹس اورگینزم زیادہ پائی جاتے ہیں اور پلانٹس کو نائٹروجن کی بہت ضرورت ہوتی ہے اپنے گروت کیلئے تو پلانٹ اگر ڈائریکٹلی نائٹروجن مولیکیوز کو ایبزارب کر رہا ہے different type of process سے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں نائٹروجن fixation کہتے ہیں یعنی کہ سوائل کے اتبار سے بات کرتے ہیں کہ سوائل اگر ڈائریکٹلی ایبزارب کر رہا ہو نائٹروجن مولیکیوز کو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں نائٹروجن fixation کہتے ہیں ابھی کتنے types کی ہوتی نائٹروجن fixation نون سیمبیوٹک نائٹروجن fixation thunderstorm نائٹروجن fixation اور سیمبیوٹک نائٹروجن fixation اب سیمبیوٹک اور نون سیمبیوٹک کے باتے میں بات آتا ہوں سیمبیوٹک کا مطلب ہوتا ہے انٹر ریلیشنشپ اور نون سیمبیوٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ انٹر ریلیشنشپ between the two species ٹھیک ہے between the two organisms کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو اگر نون سیمبیوٹک یعنی سیمبیوٹک کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا تو وہ سیمبیوٹک ہے اگر ایک آدمی ایک سے فائدہ اٹھا رہا ہے دوسرے نہیں اٹھا پا رہا تو اسے ہم کہتے ہیں نون سیمبیوٹک اب ہم دیکھتے ہیں کہ پلانٹس مولیکیول نائٹروجن مولیکیول کو فکسیشن کس طرح پرفارم کر رہا ہے کس طرح اب ضرور کر رہا یہ تین پروسس سیں یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں اس میں نائٹروجن فکسیشن کی اگر ہم بات کریں کہ نائٹروجن فکسیشن فردر ڈوائیڈ انٹو تھری پارٹس پہلے پارٹ نائٹروجن فکسیشن یہ ہوتی ہے فری لیونگ میکرو آرگینزم سے ہوتی ہے ایروبک بھی ہو سکتی ہے ایناروبک بھی ہو سکتی ہے اس ورد آپ کے کورس کے اندر اگر میں بات کروں نائٹروجن فکسیشن کی اگر ہم بات کرتے نائٹروجن سیم بیوٹ تو ایزو بیکٹر یہ چیز آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ ایزو بیکٹر ایک آرگینزم ہوتا ہے جو کہ ڈائریک جو ہے وہ نائٹروجن مولیکیول کو امونیا میں کنورٹ کر دیتا ہے ٹھیک تو یہ نائٹروجن فکسیشن یہ کہلاتی ہے جس میں جو ہے ہم دیفرن ٹائپس آف کومپوننٹ یا جو ہے وہ فارم بنتی نائٹروجن مولیکیول سیمبیوت نائٹروجن فکسیشن سیمبیوت آپ یہ جہن میں رکھنا ہے کہ اس میں بیکٹریا ان وار ہوتے ہیں جیسے اس ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ لیں کہ امونیا کی فارمیشن جو ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے سائنو بیکٹریا ایک ہوتا ہے رائزوبیم بیکٹریا جیسے رائزوبیا آپ دیکھ رہے ہیں جیسے اس رائزوبیا کام کیا ہوتا ہے کہ نائٹروجن مولیکیول کو کس میں کنورٹ کرانا امونیا میں کنورٹ کرانا کیونکہ یہ نائٹروجن آرہی ہے ایٹموسفیر سے اور سائل کے اندر یہ بیکٹریا موجود ہوتے ہیں اب یہ بیکٹریا کہاں پہ موجود ہیں یہ نائٹرولیشن جو بیکٹریا موجود ہیں یہ پلانٹ جو کہ لیگومنس پلانٹ کلاتے ہیں ان کی روٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں لیگومنس فیملیا آپ نے پڑھی ہوگی زیادتر پلس کی فیملیز ہوتی ہیں تو لیگومنس جتنے بھی فیملیز ہوتی ہیں ان کے روٹس آسانی سے اپنی جو پروٹین کی جو مولیکیوز جو کیری کرتا ہے وہ امونیا سے کر رہا ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس تھندر سٹو فکسیشن اب آپ کو پتا ہے بجلی کھڑکتی ہے تو اس کی وجہ سے نائٹو جن مولیکیوز جو ہیں وہ بریک آؤٹ ہو جاتے تو تھندر سٹوم سے کیا ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو ڈائریک جو پلانٹ بارش ہوتی ہوتی نائٹو آکسائیل دائزی بات نائٹو جن تو تھندر سٹوم بارش میں آپ کو اس طرح ہوتا تھندر سٹوم کہ نائٹو جن ان اولیکیوز بریک کے ساتھ مل جائگی تو کیا بن جائگی نائٹریڈز بن جائگی اور یہ نائٹریڈز کیا ہوگا ڈائریک ہی ابزورب ہو جائگی سوائل کے اندر اور آپ اس پک کے اندر دیکھتے ہیں کہ نائٹو جو نائٹو جن ڈائی آکسائید ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سوائل کی فرٹیلیٹی کی لئے تو تین طرح کے نائٹو جن آپ نے فکسیشن پڑی نائٹو جن فکسیشن اگر آپ دیکھتے ہیں تو نائٹو جن فکسیشن کا مطلب یہی ہوا کہ نائٹو جن مولیکی سوائل کے اندر کن کن فارم میں ابزورب ہو رہے ہیں بس آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سیمبیوٹک نائٹو جن فکسیشن اور نون سیمبیوٹک نائٹو جن فکسیشن میں نائٹو جن کس میں کن ورہی ہے امونیا کے اندر کن ورہی اور تھندر اسٹو فکسیشن میں نائٹو جن مولیکی نائٹو جن ڈائ آکس کے اندر کن ورہی ہے تو یہ چیز یہ پروسیس کیا آکھ نائٹو فکسیشن کا پروسیس ہو گیا اب نیکس پروسیس کی طرف جاتے امونی فکیشن امونی فکیشن سیمبیوٹک کیا ہے کہ کوئی بھی پلانٹ سو یا اینیمل سو اگر وہ ڈائ ہو جاتا ہے تو ان کے اندر تو نائٹو آرگین مویٹیریل تو انووٹ ہو گیا تو اس پروسیس ہو کیا کہیں گے امونی فکیشن تو امونی فکیشن بسیقل کیا اوڑا دی کمپوزر پرفارم کر رہے ہیں امونی فکیشن پروسیس کون پرفارم کر رہا ہے دی کمپوزر پروسیس دی کمپوزر پرفارم کر رہے ہیں اس میں ڈائٹ ایلیمل یا ڈائٹ پلانٹ سو آرگین مٹیریل ان کے اندر موجود ہوتا ہے اس آرگین مٹیریل کو ڈیکمپوزر اس فرم میں کرتے ہیں کہ وہ امونی تک اس پروسیس کو کنسی ہو جائے امونی جو ہے میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی امونی فکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آرگین مٹیریل ریلیس ہوتا ہے بیک انتو دی سوائل بی دی ہیل پ ڈیکمپوزر آرگین مٹیریل کہاں سے آیا ڈائٹ آرگین 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 یہ بھی بیولوجی بیولوجی پروسیس ہے اب اس نیس پروسیس کرتے ہیں انتو نائٹریٹ بی در پریزن آف بیکٹیریا اب کونسے بیکٹیریا سا آپ کو جہن میں اپنا نائٹرو بیکٹر اور نیٹرو سومنس بیکٹیریا اسپیسیز ہوتی ہیں جو کہ کنورٹ کرتی ہیں آف آمونیم کو آکسی آمونیم کرتے ہیں اور کیا کرتے نائٹرو نائٹریٹ اور نائٹرائٹس میں مولیکیوز کنورٹ کر دیتے ہیں تو نیٹریفیکیشن پروسس کس سے ہو رہا ہے نیٹریفائن بیکٹیریا سے ہو رہا ہے اور آپ کو یہ نیٹریفائن بیکٹیریا اپنے کورس میں نائٹرو بیکٹر سے ذہن میں رکھنا ہے اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آمونیم آئین کس میں کنورٹ ہو رہا ہے پہلے تو نائٹرائٹ کے اندر ہو رہا ہے پھر اندین نائٹرائٹ کنورٹ انٹو نائٹریٹ تو یہ پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں نیٹریفیکیشن کہتے ہیں سٹوڈنٹس تو نیٹریفیکیشن کس ہو رہا ہے بیکٹیریا سے ہو رہا ہے امونیفیکیشن کس ہو رہا ہے ڈی کمپوزر سے ہو رہا ہے اس طرح آپ کو یاد رکھنے تمام پروسس کے اندر کون کون چیزیں انوال ہو رہی ہیں اس پروسس آپ پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اب اس پروسس کے اندر ہم نے پڑا نائٹروجن فکس کس طرح نائٹروجن مولیکیوز جو ہے وہ ایبزور ہو رہے سوائل کے اندر تو کس طرح آمونیا بن گئی اب یہ پورے پروسس کو اس طرح ہی ڈائیگرام میں آپ دیکھ نائٹروجن مولیکیوز کو نائٹروجن میں کس نے کیا بیکٹیریا نہیں کیا ایزو بیکٹر آپ نے ذہن میں رکھا ٹھیک ایمونی فکیشن جو پروسس ہوا وہ کس بہاب پہ ہوا سٹوڈنٹ کہ ڈائٹ اینیمل اور نائٹریڈ میں کنورٹ کر دیا یہ بیکٹیریا اس کے نام آپ کو یاد رکھنے ہوں کہ نیٹریفیکیشن میں کون سے بیکٹیریا انوالف ہیں جس میں نائٹرو بیکٹر اور نائٹرو سومرانز یہ آپ کو ذہن میں رکھنے اب یہ تیار ہو گئی ہمارے پاس نائٹریٹ اور نائٹریٹ آئنس جو ہیں وہ سوائل کے اندر پریپیر ہو گیا اب آپ کو پتا ہے کہ یہ سوائل کے اندر پلانٹس کی روٹس موجود ہیں اب یہ نائٹریٹ جو فارم ہوئی اس نائٹریٹ کو ایبزورپ کیا کس نے پلانٹس کے روٹس نے اور یہ پلانٹس گروت ہو گیا اب یہ تمام جو پروڈکس ہیں نائٹریٹ کی جو پروڈکس ہیں یہ یوسفل ہوگی فارمیشن آف دا پلانٹ اور اینیمل پروٹین کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پروڈیوسر کو ایٹ کرتا ہے پرائیمری کنزیومر ایٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ پروسس کون سا ہوگیا اسیمیلیشن جس کے اندر نائٹوجن دینتریفیکیشن دینتریفیکیشن is the process اب دینتریفیکیشن کا process یہاں پہ دیکھیں دینتریفیکیشن کا مطلب یہ جو نائٹریٹ جو سوائل کے اندر بنی تھی ایک تو اسیمیلیشن کی طرف چلے گئی اب جو مزید نائٹریٹ بز گئے جس کو اسیمیلیٹ نہیں ہو پائی تو ایک بیکٹیریا ہوتا ہے دی نائٹریفیکیشن بیکٹیریا جو کہ نائٹریٹ آئنز کو کنورٹ کرتا ہے نائٹریجن مولیکیوز کے اندر اب اس کے بیکٹیریا کو ذہن میں رکھنا ہے کون سے بیکٹیریا ہے کلاؤسٹیریم ہے اور سیڈون نوماس ہیں یہ دو بیکٹیریا رسپونسیبل ہوتے ہیں کہ نائٹریٹ کو کنورٹ کرتے نائٹریجن مولیکیوز کے اندر تو یہ دی نائٹریفیکیشن بیکٹیریا involve ہے سٹوڈن اب دیکھیں ریکی اپنیشن کرتے ہیں نائٹریجن فکسیشن بیکٹیریا نائٹریفیکیشن میں نیٹرمفائن بیکٹیریا دی نیٹریفیکیشن میں نیٹریفیکیشن بیکٹیریا تینوں بیکٹیریا کے جو نام مولیکیول میں کنورٹ کر رہا ہے اس طرح پروسیز اب سٹوڈ نام کے کون 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 جو نائٹریفیشن بہت چکے اٹموسفیر کے اندر ٹھیک ہے انیوزیبل تو پلانٹ میں انلہس ان کنورت انٹو نائٹوزن کمپاؤن اگر نائٹوزن مولیکل اگر مختلف قسم کے کمپاؤنٹ میں کنورت نہ ہو تو یہ یوزلس ہے آنیمال کے لیے بھی پلانٹ کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نائٹوزن مولیکل ڈائریکنی ہوس پلانٹ نہیں کر سکتا ڈیفرنٹ ٹائپس آف نائٹوزن compound use کرتا ہے پلان nitrogen fixation bacteria پر ہے crucial role in the fixation of atmosphere nitrogen to nitrogen carbon that can be used by that plant nitrogen fixation bacteria اگر ہم اس کے اندر سے eliminate کر دیں سائیکل کے اندر تو nitrogen molecules جو وہ ammonia میں convert نہیں ہوگا جب ammonia کے اندر convert نہیں ہوگا تو nitrifying bacteria کس طرح perform کرے گا تو crucial rule جو اس process میں جو involved ہو رہا ہے وہ nitrogen fixation bacteria role play کر رہا ہے plant absorb the usable nitrogen compound from the soil through their root یہ assimilation process کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ assimilation process 3rd point discuss کر رہا ہے کہ plant کو کونسی usable nitrogen compound ضروری ہوتی ہے تو آپ کو پاتا کہ nitrates ions ہوتی ہیں اب یہ soil کے اندر جو roots ہیں root absorb کرتے ہیں nitrates ions کو جس کی وجہ سے plants اپنے اندر protein کی production کرتا ہے اور یہ protein production جب plants کے اندر آ جاتی ہے تو جب animal feed کرتا ہے تو animals کے اندر protein transfer ہو جاتی ہے تو student آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو protein cycle کس پہ base کر رہا ہے nitrogen cycle پہ base کر رہا ہے اسی طرح animals کے اندر بار سے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو animals کے حوالے سے بھی میں نے آپ پہ اپنے discussions کرتی ہیں final stage کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ nitrogen cycles کے اندر bacteria فنجی جو ہیں وہ decompose کرتے ہیں organic matters کو جس کی وجہ سے ammonia form ہوتی ہے یہ بھی بہت important ہوتی ہے مختلف قسم کے nitrogenous compound کے لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ bacteria ایسے بھی موجود ہیں اگر nitrous ions کی بہت زیادہ amount ہوگا یہ soil کے اندر اور وہ جو ہے وہ plants کو harmful کر رہی ہیں تو ایک ایسا bacteria ہوتا ہے کہ جو nitrogenous compound خاص طور پر nitrous ions کو کس میں convert کرتا ہے nitrogen molecules میں convert کرتا ہے تو students آپ کو اس cycles کے حوالے سے non questions میں اس cycle پوچھا جا سکتا ہے آپ کے جو ہے وہ exams کے اندر تو اگر ہی کہ یہ لیکچر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اب انشاءاللہ تعالیٰ سن ہم جو next video lecture ہوگا وہ ہمارا ہوگا interdependence of organism and their significance السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مساعد خاص طور پر امتل ٹھے کبت تک موسیقی 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 موسیقی